جس کے سارے ہم سوتے ہیں وہی آگے ہمارے روتے ہیں ایسا کیوں یہ کہا ہے گرہ منتری بج صاحب نے ہریانہ کے ان کے سامنے ایک کمانڈو فوجی رو رہا تھا اپنی پریشانیوں کو لے کر کے آپ دیکھ سکتے ہو ویڈیو کی تھوڑی سے جھلک میں آپ کو بتانا چاہوں گا ہریانہ میں جنتہ دربار لگاتے ہیں یہ سواستے منتری ہیں اور گرہ منتری ہیں انہوں نے جب سب لوگ تھے ان کے بیچ میں ایک فوجی کو کم ایڈریس میں دیکھا تو اپنے پاس بلایا اس نے کہا مجھے ایسا اچو نے بہت پریسان کیا ہے ہم سے رشوت لی ہے اور ہماری سن نہیں رہا ہے انہوں نے تتکال پرواؤ سے اس کی بردی اتار کر ورخاست کرنے کا انہی کے سامنے آدیش دیا بولا میں سب کچھ برداست کر سکتا ہوں بر جن کی وجہ سے ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ سوتے ہیں اور وہ ہی آگے ہمارے سامنے روتے ہیں تو اس سے بڑی چیز کوئی ہونی سکتی اس سے بڑا انیائے کوئی ہونی سکتا کہ یہ اس دیش کے لیے سروت سنوچاور کر کے دن رات ایک کر کے سردوں کی رچھا کرتے ہیں اور سماج اور ہم خاص کر پولیسید ان کا سوچن کرے تو یہ بہت نندنی ہے بہت سرمناک ہے اور ان کو اتنا گصہ آیا کہ انہوں نے ترنت آدیش دیا آپ دیکھ سکتے ہو کلپ میں آپ بس آپ کو دیکھ سکتے ہو انہوں نے بلکل فون لگایا اور ایسے چوکو برخاست کر دیا بردی پہننے کا کوئی حق نہیں ہے جم تک میں ہرے نامے گرہ منتری ہوں تب تک آپ کو پر بردی نہیں ہوگی ایسا ہونے چاہیے ہوتا ہے انہوں نے صرف اسٹیٹمنٹ سنا ایک بار بڑے ادھکاری سے سنگیان میں لیا اور ترنت آدیش دے دیا اور انہوں نے فوجیوں کے بارے میں کہا آپ دنتا کی بات سنتے لیکن فوجیوں کو پیارٹی پہ سنتے ہیں ان کے پاس سمائے کم ہوتا ہے ان کی کوئی سننے والا نہیں ہوتا ہے راجنیتی کا ادھار نہیں ہوتا ہے دبنگئی کا ادھار نہیں ہوتا ہے بوٹ بینک والا کوئی چکر نہیں ہوتا ہے صرف اپنی بردی پہنکے کہ سچے من سے ان کے پاس گیا سنیں میں ایسے جو نیتا ہے ان کو شلوٹ کرتا ہوں کہ آگے آکے فوج کی ویدنا کو جو سنتا ہے دیش کے لوگ کوئی پریسان اور پرتائر کرتے خاص کر پولیس سے آؤں کوئی پریسان ہو تو ان کے اسی طرح کی کاروائی کرنی چاہیے دھنویٰ دوست